جیسے رامیتروں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے وقتی کئی پرکار کی پریشانیوں سے گھیرا رہتا ہے اور پریشانیوں کے کارن اس کی کنڈلی بھی اسی پرکار پریشانی سے گرست ہو جاتی ہے اور اسے اس کے زیون کے اندر اس کی کنڈلی کے اندر کسی پرکار کا کوئی فائدہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رات کو سوٹی سمیں اگر آپ اپنے تکیے کے نیچے یہ چیز رکھ کر سوتے ہیں تو دوستو آپ دیکھیں گے راتو رات آپ کی کنڈلی کے اندر چمتگار دیکھنے کو ملتا ہے کوئی بھی کیسے بھی وکرال سمشیائیں کیوں نہ ہو وہاں آپ کی سماپت ہو جاتی ہے اور آپ کو اچھے پرینام دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دوارہ سوٹنے کی سمتہ ہمارے جیون کے اندر دھن آگمن کا اور دھن نہیں آگمن کا سنکیت بھی اتمن کرواتی ہے تو دوستو اگر آپ راتری کو اچھی نیند لیتے ہیں اور سکاراتمک سوچتے ہیں تو دوستو نشی طور پر آپ کو بھی سکاراتمک تپ رابط ہوتی ہے اور آپ کو آپ کی کنڈلی کے اندر اچھی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ کو رات کو سوتے سویں اپنے تکیے کے نیچے کیا رکھ کر سونا چاہیے تاکہ آپ کو دھن لاب ہو دوستو اگر آپ کو مانسک سمشیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے کہ آپ کو نیند اچھی نہیں آنا یا آپ کو سلگاتار سوچنے کی بیماری ہو یا آپ کو تناو رہتا ہو تو دوستو ساتھ تلسی کے پتے ٹوڑ کر راتری کو سوتی سویں آپ کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جانا چاہیے اگلی صبح ان تلسی کے پتے کو کسی ندی طلاب یا پیپل کے نیچے وشرجت کر دے دوستو لگاتار آپ ساتھ دن تک ایسا کر لیں گے آپ کو اچھے آروجی کی پرابطی ہوگی اور ساتھی ساتھ آپ کا مانسک تناو ایک دم سمابت ہو جاتا ہے اور آپ کو کبھی بھی کسی پرکار کی ستی پورٹی نہیں ہوتی ہے اسی طرح دوستو اگلی چیز کی بات کریں تو دوستو ایک الاجچی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر ایک وشیف پرکار کا دھن کو آکست کرنے کی سکتی پائی جاتی ہے دوستو اگر آپ راتری کو سوتے سمیں اپنے تکیے کے نیچے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو دھن کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دھن آپ کی کنڈلی کے اندر لاکھ پریتن کرنے کے بعد بھی نہیں بنتا ہے تب آپ کیا کر الاجچی کے ساتھ دانے لیں اس سے اپنے پریوار کے سورے سدشیوں کے ماتے سے ساتھ بار اوسار لیں اور اوسارنے کے طرح چاہت آپ ان الاجچی کے دانوں کو دوستو آپ کو بس ماتر اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جانا چاہیے اگلے دن صبح اٹھیں اٹھنے کے بعد اپنے گھر کے مکھیدوار پر گوبر کی کنڈوں کی سائتہ سے اس الاجچی کے دانوں کو آپ کو جلا دینا چاہیے رات کو دوستو جب آپ سوتے ہیں اور سوتے سمیں آپ کے آس پاس جو بھی نکارت مکتہ یا جو بھی نکارت مکتت پہ ہوتے ہیں اس کے مادیم سے دوستو بہت سماپت ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس کا اچھے سے اچھا پرینام دیکھنے کو ملتا ہے آپ کی ساری تمام بادھائیں دور ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو آپ کی کنڈلی کے اندر چمتکار دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی طرح دوستو آپ کو بھے رہتا ہے آپ کو ایسے سپنا آتے ہیں جس کے اندر آپ کو لگاتار درگٹنا کا بھے رہتا ہے یا آپ کی کنڈلی کے اندر ایسا آپ کو ابھی یوگ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ درگٹنا آپ کے جیون کے اندر بار بار ہو رہی ہے اور یا اس کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو مٹیو کا بھے ست آتا ہو کسی پرکار سے آپ ایسے بندن کے اندر بچ چکے ہیں کہ آپ کو لگاتار اپنی مٹیو یا اپنی جان جانے کا خطرہ ہے تو دوستو آپ کو روزانہ ایک کام کرنا چاہیے رات کو سوتے سمیں اپنے سرحانے آپ کو اسری مد بھاگوت گیتہ رکھ کر سونا چاہیے لیکن دوستو اس کو ساتھ میں رکھ کر سونے کا یہ نیم ہے کہ اسے اپنے تکیے کے نیچے نہیں بلکہ آپ اسے سرحانے رکھیں اور جب مد بھاگوت گیتہ آپ کے پاس پڑی ہو تب نہ تو کسی پرکار کا گلت کاریہ کرنا چاہیے اور نہ ہی گلت کاریہ کا آپ کو اپنے دماغ کے اندر لانا چاہیے دوستو آپ کی کسی بھی بڑی بادائیں کیوں نہ ہو وہ دور ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بھگوان کا آسیرواد آپ کی جیون کے اندر اور آپ کی کنڈلی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح دوستو اگر آپ کا پتی پتنی کے مدیم سممند اچھی تن نہیں ہے لاکھ پریتن کر لیا اس کے بعد بھی کسی نہ کسی بات سے لڑائی جھگڑا آپ کا بنا رہتا ہے اور لڑائی جھگڑا دور ہونے کا نام نہیں لیتا ہے تب دوستو آپ کو ایک ویسے سپائی کرنا چاہیے آپ کیا کریں دوستو کہ ایک پوٹلی لیں پیلے رنگ کا کپڑا مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات آنے تھا لال رنگ کا کپڑا لیں اس کے اندر دوستو ایک ثابت حلدی کی گانٹ دال دیں آپ ایک مٹی اس کے اندر چاول ڈال دیں اور اس کے بعد دونوں کے لیے کیا جائے گا تو آپ کیا کریں اپنے ماتھے سے یا سیوک تروپ سے جوڑے کے اوپر سے سات بار اس پوٹلی کو اوسار لیں اور اوسار سے سمیں اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے نمو اس منطر کا گیارہ بار جاب کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے ویوائق جیون کر اور پتی پتنی کے مد یا اچھے سمدھان کی منوکام نہ مانگنی ہے اور اس کے بعد دوستو اس پوٹلی کو پتی یا پتنی دونوں میں سے کسی بھی ایک کے سرحانے آپ کو رکھ کر سو جانا چاہیے دوستو اس کے بعد آپ اچھی نندرہ لیں صبح دوستو صبح اٹھیں سنان آدھی کرنے کے بعد اس پوٹلی کو دوستو آپ آپ کے اس پاس کوئی بھی سادو بھکاری یا کوئی بھی گریب وقتی جو اس پوٹلی کو سہر سے سویکار کر لیں آپ بس ماتر گیارہ روپے کے ساتھ اس پوٹلی کو دے دیں دوستو آپ کا ویوائق جیون اس پرکار سے جو آپ کی جیون کے اندر تناو تھا وحد دور ہو جاتا ہے اور آپ کو کبھی بھی کسی پرکار کا دوش نہیں لگتا ہے دوستو اسی طرح اگر آپ کا ویپار اچھا نہیں چل پا رہا ہے یا پھر دوستو آپ کو کسی پرکار کی بڑی بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ آپ کی بیماری سماپت نہیں ہو پا رہی ہے تب آپ کیا کریں بدوار کے دن جب آپ سونے والے ہوتے ہیں تب بدوار کے دن آپ کو کیا کرنا چاہیے تھوڑی سی دروہ گھاس لیں اور اس کے ساتھ ہی لیسن کی چار کلیا لیں اور اس کے ساتھ دروہ گھاس کو آپ تھاگے کی سائیتہ سے بان لیں یا پھر ایسے ہی اسے اپنے پاس مٹھی میں رکھیں اور سات بار اوسارنے کے بعد آپ کیا کریں کہ بھگوان سری گنیس اوم گن گن پتے نمم اسے منٹر کاج آپ کریں اور آپ اپنے لیے ساری اندرکارت مک دوستو کیا ہوتا ہے کہ دروہ گھاس آپ کے اوپر بھگوان سری گنیس کی کرپا بناتی ہے اور آپ کے اوپر کسی پرکار کی کاریا کے اندر وگن نہیں آتا ہے تو دوستو لیسن آپ کے آس پاس کی نکارت مکتہ کو سونکتا ہے اس کے اندر دوستو نکارت مکتہ اور بری سکتی سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے تو وہ ساری چیزوں کو لڑ کر سماپ کر دیتا ہے اگلے دن دوستو آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ کسی چورائے کے اوپر آپ اسے رکھ کر آ جائے جو کوئی بھی اسے لیسن کو روند کر چلا جاتا ہے اسی سمیے سے سمجھ لیجئے کہ آپ کی ساری سمیشیاں بھی اسی سمیے روند لی جاتی ہے اور آپ کو کسی پرکار کا بھے نہیں رہتا ہے آپ کی کنڈلی کے اندر سے وہ ساری بادائیں اپنے آپ ہی سماپ ہو جاتی ہے اسی طرح دوستو لگاتار آپ کسی بھی کاریا کو کرتے ہیں اور آپ کی کنڈلی کے اندر دھن کی ہانی دیکھنے کو ملتی ہے دھن نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی کنڈلی سے چلا جاتا ہے اور آپ کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا تب دوستو آپ کو ایک کام کرنا چاہیے کہ آپ اپنے لیے سوا کلو مونگ لیں اور سوا کلو مونگ لینے کے بعد ہرے مونگ کہتے ہیں جسے کہیں پھئی الگ الگ بولا جاتا ہے تو آپ چطر دیکھ لیں کہ مونگ کسی کہا جاتا ہے آپ اسے لیں اور اسے لینے کے بعد اپنے ماتھے سے سات بار اوسار لیں اگلے دوستو آپ سوا اٹھیں اور انہیں آپ کوکر کے اندر اُبال لیں اور اُبال لیں کے بعد آپ اسے کے آس پاس کوئی گائی یا کھٹے کو گڑ کے ساتھ کھلا دیں دوستو کیسی بھی سمشیائیں کیوں نہ ہو راتری کو سوتے سمیں مونگ آپ کی ان ساری سمشیائوں کو سونکھ لیتا ہے اور جب گائی یا کوئی بھی جانور اسے کھا لیتا ہے اسی سمشیائیں آپ کی سمشیائیں دوسروں کے پاس سلے جاتی ہے آپ کو کسی پرکار کا ویگن دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور آپ کو سارے ویگنوں سے مکٹی پرابت ہو جاتی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انہیں جانکاری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی جانکاریاں آپ کو ملتی رہے گی نیواز مٹروں جائے سری رہا مٹروں